موسیقی 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 ٹائریکٹ 20,000 کے ذافہ کے بعد اس بائک اب آپ کو جو نیو پرائز مل رہی ہے وہ ہے 2,86,000 روپے 2,66,000 روپیز لاز پرائز تھی 2,86,000 روپیز اس بائک کی نیو پرائز ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو بائک ہے وہ ہے سزوکی جی ایس ایکس 1-5 تو سزوکی جی ایس ایکس 1-5 کی جو لاز پرائز تھی وہ تھی 3,59,000 روپیز اور اگر اس بائک کی پرائز کی بات کریں تو اس بائک کی پرائز کے اندر 20,000 بھی نے انکریز کیا گیا ہے اس بائک کے اندر ڈائریکٹ 25,000 روپے کے ذافہ کیا گیا ہے اور 25,000 کے ذافہ کے بعد اس بائک اب آپ کو جو نیو پرائز مل رہی ہے وہ ہے 3,84,000 روپیز 3,84,000 روپے اس بائک کی اب آپ کو نیو پرائز ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس جو بائک ہے وہ ہے سزوکی جی ایر 150 تو سزوکی جی ایر 150 کی جو لاز پرائز تھی وہ تھی 3,85,000 روپے 3,85,000 روپیز اس بائی کی لاز پرائیس تھی اس بائی کی پرائیس کے اندر بھی انہوں نے 25,000 روپے کے ضافہ کر دیا ہے 25,000 کے ضافے کے بعد اس بائی کے اب آپ کو جو نیو پرائیس مل رہی ہے وہ ہے 4,10,000 روپے اب ایک 150 سیسی بائیس آپ کو 4,10,000 روپے کا مل رہا ہے بسے کوئی حرانی کی بات تو اتنی نہیں ہے کیونکہ جو سب سے مہنگا 1,500 سیسی بائیس ہے وہ بنیلی کا ہے وہ almost 6,65,000 کے درمیان اب ٹچ کر رہا ہے تو اس حساب سے تو یہ سستہ ہے لیکن پاکستان میں یہ بائیس ایک طرح سے کومن بائیس میں آجاتا ہے تو کومن بائیس کی اگر ہم بات کریں کومن بائیس کے حساب سے اس بائی کی پرائیس بہت زیادہ ہو چکی ہے سو قائز یہ تھے آپ کے ٹوٹل چار بائیس تھے دوبارہ سے میں آپ کو پرائیس بتا جاتا ہوں جڈی ون ٹین ایس کی نیو پرائیس ہے 2,64,000 روپے جی ایس ون ففٹی کے نیو پرائیس ہے 2,86,000 روپے جی ایس ایکس ون ٹو فائیو اس کی آپ کو جو نیو پرائیس مل رہی ہے وہ ہے 3,84,000 روپے اور جو سوزوکی جی آر ون ففٹی ہے اس کی نیو پرائیس ہے 4,10,000 روپے سو قائز آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے لاسٹ ویک ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوزوکی کے جتنے بائیس ہیں ان سب کی جو بوکنگ ہے وہ بند ہو چکی ہے تو وہ بات جو ہے وہ غلط نہیں تھی سوزوکی نے اپنے بائیس کی بوکنگ ابھی بھی بند کی ہوئی ہے لیکن سوزوکی نے پرائیس کیوں انکریز کر دی ہیں اس کے باوجود اس کی جو ریزن مجھے لگ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سوزوکی بیسیکلی چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے بائیس کی ڈیمانڈ کو کم کر دیں اس کی ریزن یہی ہے کہ کیونکہ ایمپورٹس بند ہیں بائیس ان کے پاس آویلیبل نہیں ہیں نہ ہی اس کے پارٹس آویلیبل ہیں تو سوزوکی کوشش کر رہا ہے اپنے نئے بائیس کی ڈیمانڈ کم سے کم کرنے کی تاکہ سوزوکی کو ٹائم فریم مل جائے گا سوزوکی کو جب ٹائم مل جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میں بائیس کسی نہ کسی طرح مانگوا ہوں پاکستان کے اندر اپنے پاس سٹاک کرلوں اور جب انف سٹاک ہو جائے گا کیونکہ سوزوکی کو اپنے بائیس کی جو ڈیمانڈ ہے ان کا پتہ ہے تو اس حساب سے جب اس کا سٹاک پورا ہوگا تو وہ دوبارہ سے بوکنگ کو اپن کر دے گا ابھی تو بوکنگ اپن ہوگی لیکن definitely کیونکہ پرائیس بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے ڈیمانڈ کافی کم ہو جائے گی کافی کم لوگ اس کو پرچیز کریں گے ابھی اور اس کی سب سے بڑی ریزن ہے پرائیس سوگئی پرائیس جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نورملی پرائیس جو ہیں سوزوکی инکریز کرتا ہے 10,000 یا پھر 11,000 تک انکریز کرتا ہے اور اس سے کم ہی انکریز ہوتے ہیں جو ان کے low level bikes ہیں جس میں gt110s ہے اور gs150 ہے باقی جو ان کے دوسرے bikes ہیں gr150 اور gsx 125 اس میں ان کے low level bikes سے تھوڑے سا زیادہ انکریز ہوتے ہیں پرائیس میں زیادہ 5,000 سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس بار سوزوکی نے start ہی 20,000 پیسے کیا ہے اور بیس ہزار اور پچیس ہزار یہ دو پرائزز رکھی ہیں انکریز کی بارال پرائزز جو ہیں وہ آپ کی بڑھ چکی ہیں اب ہم جس بائیک کو کہتے تھے کہ سب سے سستہ آپ کو مل رہا ہے اب وہی آپ کو بیس ہزار روپے مہنگا ملنے لگا ہے دو لاکھ چونسٹھ ہزار روپے اب اس کی نیو پرائز ہے اور ویسے دو لاکھ چونسٹھ ہزار کی اگر ہم بات کریں تو دو لاکھ چونسٹھ ہزار میں بھی یہ بائیک اتنا برا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اور کچھ اتنا آپشن نہیں ہے اگر آپ یامہ کی طرف جاتے ہیں تو یامہ کے بائیک سٹارٹ ہی تین لاکھ سے ہو رہے ہیں تو اگر آپ یامہ کی جگہ پہ اس بائیک کو پریفر کرتے ہیں تو کہ بری بات نہیں ہے پھر بھی لیکن انکریز بہت زیادہ ہے اور اس انکریز کرنے کے پیچھے کیا ریزن ہے اتنا انکریز کرنے کے پیچھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ میری پرسنل ریزن ہے ہو سکتا ہے سزوکی کی کوئی اور ہی ریزن برحال اب ان پریز پہ کیا آپ کو ان بائیک کو پرچیز کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو سزوکی جیڈی ون ٹین ایس کی جہاں تک تعلق ہے تو جیڈی ون ٹین ایس کی ابھی بھی باقی بائیک سے پرائیس کام ہے اگر آپ یامہ سے کمپیئر کرتے ہیں تو اسے تو کام ہے پرائیس اگر آپ نے ایک فیملی بائیک سستے میں پرچیز کرنا ہے تو آپ جیڈی ون ٹین ایس کی طرف جا سکتے ہیں ابھی بھی بیشے کہ انہوں نے 20,000 انکریز کر دی ہے لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ایک سستہ اور اچھا آپشن جیڈی ون ٹین ایس ہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ون ٹو فائف سے سیکھی کی تو ون ٹو فائف سے سیکھی کی اندر آپ کے پاس ہے سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف کی اب آپ کو نیو پرائیس مل رہی ہے 3,84,000 روپیز اب 3,84,000 روپیز اندر آپ کو سپائی کو پرچیس کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اب اگر آپ کالٹی کو پریفر کرتے ہیں تو کالٹی تو پھر سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف کی ہی اچھی ہے اگر آپ صرف کالٹی کو دیکھتے ہیں تو کالٹی وائز پر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سپائی کو پرچیس کریں لیکن اگر آپ نے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے جس میں کمفرٹ ہے پیٹرول ایوریج ہے اس کے علاوہ لوک ہے تو یہ جو تین چاہ چیزیں ہیں اگر آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے ساتھ تو آپ کے پاس پھر یامہ کا اپشن ہے اور وہ اس سے سستہ اپشن ہے لیکن اگر آپ کالٹی ہی چاہتے ہیں بائک کے اندر تو آپ کے پاس پھر سزوکی جی ایس ایکس ون ٹو فائف ایک بہت اچھا اپشن ہے اس کے بعد اگر ہم جی ایس کی بات کریں تو سزوکی جی ایس ون ففٹی جو ہے وہ ایک ون ففٹی سی سکر دکری کے اندر سب سے سستہ اپشن ابھی آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اگر آپ کو پاور چاہیے تو وہ چیز اس کے اندر ہے تو آپ ڈیفینٹلی اس پھائک کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس رہا جاتے ہیں سزوکی جی ایر ون ففٹی سزوکی جی ایر ون ففٹی ویسے میں لوگوں کو اتنا پریفر نہیں کرتا کیونکہ اس کی پرائز بہت زیادہ ہے لیکن اگر ہم پرائز کو سائٹ پہ کریں تو سزوکی جی ایر ون ففٹی کی لوگ اچھی ہے سزوکی جی ایر ون ففٹی کی پٹرول ایوریج بھی اچھی ہے اور اس کے علاوہ بائک کے اندر کمفرٹ بھی ہے ہلکے پھلکی پاور بھی ہے اگر ہم پاور کو کمپیر کریں جی ایس کے ساتھ تو پاور جی ایس سے تھوڑا سی کم ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح فیل نہیں ہوتا کہ آپ سیڈی سیموٹی چلا رہے ہیں تو آپ جی ایر ون ففٹی کو اگر پرچیس کرنا چاہیں تو آپ پرچیس کر سکتے ہیں سکائز یہ تھے بھری آج کی ویڈیو اور آج کی نیوز بھی میں نے آپ کو سنا دیئے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کے شیئر کریں اور میرے چینل کو بائک میں نے کو لازمی سبسکرائب کریں تاکیو بری مچ اللہ حافظ